سوٹا سا روم ہٹر ایک بڑے ایسی جتنی بیجلی کھا رہا ہے اور کافی بار آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا یہ روم ہٹر ہے کتنی بیجلی کھا جائے گا تو آج میں آپ کی جو کنفیوزن ہے وہ دور کرنے جا رہا ہوں میرے پاس جہاں پر دو روم ہٹر ہے ایک یہ والا ہے جو روڈ والا روم ہٹر ہے اور ایک جہاں پر ہے بلور والا روم ہٹر دونوں کی میں آج آپ کو بیجلی کی خوابت دکھاؤں گا اور اس میں ہم اس کا جو تیمپریچر بھی دیکھیں گے کہ کون کتنا تیمپریچر ہمیں دیتا ہے جیسا کہ یہ والا آپ روم ہٹر دیکھ رہے ہو اس کے اندر دو روڈ لگی ہے اس کو آپ سنگل بھی چلا سکتے ہو سنگل روڈ بھی چلا سکتے ہو اور ڈبل بھی چلا سکتے ہو دونوں روڈ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہو اگر دوستو ہم دونوں روڈ ہی چلاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو جہاں پر اس کا جو ٹیمپریٹر دکھانا چاہتا ہوں تو جہاں پر آپ دیکھیں کہ چار سو نبی ڈگری جو یہ ہے گرمی اس میں سے پیدا ہو رہی ہے اس دونوں روڑوں میں ٹھیک ہے جی چار سو نبی اس میں چار سو نبی اس میں اور یہ ہمیں ہیٹ دیتا ہے اور اگر ہم اس کی بھیلی کی بات کرتے ہیں تو بھیلی کتنی کھائے گا تو جہاں پر آپ دیکھیں انرجی میٹر کے اوپر تقریباً آپ اس کو سات سو وارٹ مان کر چلیں کیونکہ جہاں پر تھوڑے وولٹی کم ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو دو سب چاریس وولٹی دیں گے تو تقریباً یہ آٹھ سو وارٹ کی یہ ہے ہمیں ہیٹ بنا کر دے گا آٹھ سو وارٹ کی یہ ہمیں ہیٹ دے گا تو جہاں پر یہ دیکھیں تین امپیر ہے اور تقریباً سات سو وارٹ یہ ہمیں اگر آپ اس کو دس کھینٹے لگا تار چلائیں گے دس کھینٹے چلانے میں آپ کی جو بیلی کی سات جونٹ کھائے گا دس کھینٹے میں سات جونٹ یہ کھائے گا تو اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں یہ والا جو بلون والا ہیٹر ہے اس کے بارے میں جب اس کی جو روڑ ہے وہ لال ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیلی کا بھی کھائے گا لیکن یہ والا جو شوٹا ہے یہ بیلی کم کھائے گا لیکن ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو تین موڑ ملے گے جیسے کہ یہ جیلو آوک ہے جہاں پر یہ صرف فین چلے گا اس کا جو اس کے اندر فین ہے جو لے رہا ہے صرف آپ دیکھیں کہ 43 وات 42 سے 43 وات یہ فین بیلی کھا رہا ہے جہاں سے ابھی یہ ہیٹ نہیں آ رہی صرف تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور جو تھنڈی ہوا کا تیمپریچر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اس کی ہوا کا تیمپریچر ہے وہ جی 28 ڈگری ٹھیک ہے جی اب میں اس کو جہاں سے ایک نمبر پر لے کر جاتا ہوں اور جو جہاں پر وات ہے وہ ہے جی 750 وات یعنی کہ یہ دون روڈ چلانے کے بعد اس نے 700 وات بھی لکھائی تھی لیکن یہ سنگل پر ہی 700 وات کھا رہا ہے تو ہم اس کا جو ٹیمپریچر ایک بر دیکھیں تو جو ٹیمپریچر اس کا ہے آٹ پوٹ آ رہا ہے وہ اس نے 28 ڈگری ٹیمپریچر کو 60 ڈگری ٹیمپریچر میں بلد دیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو میں ہائی پر چلاتا ہوں یعنی کہ یہ پورے نوڈ میں ہے اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ تیرہ سو چودہ سو وات کے آس پاس یہ بھی نہیں کھا رہا ہے اب ہم اس کا جو ٹیمپریچر ہے بہت دیکھتے ہیں تو اب جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے 28 ڈگری ٹیمپریچر کو اس نے 1500 ڈگری ٹیمپریچر میں بدل دیا ہے کافی گرم ہوا آ رہی ہے اور ایک بات اور ہے کہ جتنا آپ بند کمرے میں چلاوگے اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے آکسیجن کو جلا دیتا ہے یہ والا جو رومیٹر ہے تو دونوں ہی جلاتے ہیں لیکن جو ہوا والا ہے یہ زیادہ جلاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی خط کی تو جیسا کہ ایک ڈیڑھ ٹنگ کا اے سی ہے اتنی یہ والا جو بیجنی کھا جائے گا ڈیڑھ ٹنگ کے اے سی جتنی کیونکہ یہ چورہ سو وات لے رہا ہے اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ ساڑھے شیمپریچر ساڑھے شیمپریر یعنی کہ جو آپ کا ڈیڑھ ٹنگ کا اے سی ہے وہ ساڑھے شیمپریر لیتا ہے شوٹا سا روم ہیٹر ایک بڑے اے سی جتنی بیجنی کھا رہا ہے تو دونوں کا میں نے ٹیمپریریچر دکھایا ہے اس کے باتے ہی دکھائے ہیں کتنی بیجنی کھائے گا سب کچھ میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں بتانے کی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ جلول کریں جی ڈینکیو ڈینکیو